با عدب با ملائدہ ہوشیاء راجہ صاحب ادھر نہیں ہم کو کسی کا ڈر نہیں ناچیں گے اور گائیں گے چیخیں گے چلائیں گے محل کی اوچی دیواروں سے دور ہے پہردار ہلو گائز آئیم یور ہوسٹ راکیش میتا آج ہم آپ کو اپنے بلاغ میں امریسر میں قلعہ گوبندگر کی سہر پر لے کے جائیں گے امریسر پنجاب کا اتحاسک اور دھارمک ستھڑ ہے اس شہر کے بیچوں بیچ لوگڑ چونک میں اولڈ کنٹ روڈ پرستی تھے قلعہ گوبندگر اس قلعہ کو پنگی ادھا قلعہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس قلعہ کو پنگی مسل کے سردار گجر سنگھ نے ستارہ سو ساٹھ عیسوی میں امریسر شہر اور شریح ہرمندر صاحب کو باہری حمل آوروں سے بچانے کے لئے بنوایا تھا اٹھارہ سو نو عیسوی میں سکھ ایمپائر کے پہلے شاسک مہاراجہ رنجیس سنگھ نے بھنگی مسل کے سردار گردس سنگھ کو ہرا کر اس قلعہ پر قبجہ کر لیا ٹھارہ سو انہینجہ عیسوی میں بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے دوسری انگلو سکھ وار میں جیت کے بعد اس قلعہ پر قبجہ کر لیا انیس سو سنتالیس میں بھارت کی سبتنترتہ کے بعد انڈین آرمی اس قلعہ میں رہنے لگی دس فیوری دوہجار سارہ کو اسے عام لوگوں کے دیکھنے کے لئے کھول دیا گیا اب ایک پرائیوٹ کمپنی اس کی دیکھ ریک کر رہی ہے جس نے اسے ایک بہترین پریوٹک سٹھل میں بدل دیا ہے قلعہ میں انٹری فری نہیں ہے اور اس کے اندر دیکھنے کے لئے بہت سی چیچی ہیں ٹکٹ کاؤنٹر پر ٹکٹ لینے کے لئے بہت سے پیکج آویلیبل ہیں جو اس بات پر نربر کرتے ہیں کہ ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس کتنا سمی ہے آپ انٹھ تک اس ویڈیو کو دیکھئے جو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنے میں ہیلپ کرے گی کہ آپ نے کون سا پیکج لینا ہے موسیقی لو ویکھ لو سارے اتھے بکرے دی جان بھی چلے گی تیرن اس واد بھی نہ آیا دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لئے قلعہ کے چاروں اور چھے میٹر گہری اور بیٹ سا پچیس میٹر چوڑی ایک گہری کھائی بنی ہوئی ہے یہ کلے کی سرکشہ کے لئے ہے یہ توپ لگائی ہوئی نا کون تھا یہاں کا اور یہاں پہ پانی ہوتا تھا کہ کوئی جانا سکے باری برسی کھٹن گیا سی کھٹ کے لے اندہ بیر لو آگیا ساڑے سامنے کلے دا شیر لو بیکھ لو آئی وڈی پل وہاں آنے سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے جور کتنا باج ہوئے قاتل میں ہے جہاں پنام مجھے چھوڑ دیجئے آپ نے میرے گھر کا نمک کھایا تھا تو اب میٹوپ کا گولہ کھاؤ تھا باری برسی کھٹن گیا سی کھٹ کے لے اندہ حلوہ لو ویکھ لو سارے آ گیا کلے دا گیٹ نلوہ ہری سنگھ نلوہ مہاراجہ رنجیس سنگھ کی فوج کے ایک بہادر کمانڈر تھے جنہوں نے افغانوں کے ورد بہت سے لڑائیاں لڑی اور جیتی ان کی بہادری سے پرسند ہو کر ایک بار مہاراجہ رنجیس سنگھ نے مہابارت کے راجہ نل سے ان کی تلنا کرتے ہوئے کہا واہ میرے راجہ نل واہ اور تب ہی سے ان کا نام ہری سنگھ نلوہ پڑ گیا انہیں باغ مار بھی کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بینہ کسی ہتھیار کے ایک باغ کو مار دیا تھا افغانوں میں ان کا اتنا ڈر تھا کہ وہاں کی عورتیں اپنے روتے ہوئے بچوں کو چپ کرانے کے لئے کہتی تھی کہ چپ ہو جا ورنہ ہری سنگھ نلوہ آ جائے گا موسیقی باری برسی کھٹن گیا سی کھٹ کے لیندہ اچار لو آ گیا تو اڈے سامنے کلے دہ ڈبی بجار ڈبی بجار میں ہم لوکل لوگو دورہ بنائی پنجاب ہینڈری کراوٹ کا سمان دیکھ اور خریب سکتے ہیں ڈبی بجار کے ساتھ ہی پنجاب آٹھ گیلری موجود ہے جہاں پر الگ الگ طرح کی پگڑیاں اور پنجاب کے تحاد سے سمبندت چطر اور جانکاریاں دکھائی گئی ہیں موسیقی 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 باری برسی کھٹن گیا سی کھٹ کے لیندہ کھانا لو ساڈے سامنے آ گیا کلے دہ توشا کھانا توشا کھانا میں مہاراجہ رنجیس سنگھ کا کھجانا پڑا تھا کہا جاتا ہے کہ دنیا کا بیش قیمتی ہیرہ کوہ نور بھی اس توشا کھانا میں ہی رکھا ہوا تھا کوہ نور ہیرہ مہاراجہ رنجیس سنگھ نے افغان شاسک شاہ شجا سے انگریجوں سے اس کی رہائی کے بدلے میں لیا تھا توشا کھانا میں ہم بہت سے قیمتی سکھے اور کوہ نور ہیرے کی ہو بہو نکل دیکھ سکتے ہیں اصلی کوہ نور ہیرہ ٹاور آف لندن کے جیول ہاؤس میں لوگوں کے دیکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے وار موڈیم میں ہمیں سیلیکون کی بنی ہوئی مورتیاں دکھائی دیتی ہیں جو بہت ہی ریلسٹک لگتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ جیوت انسان ہمارے سامنے کھڑا ہو اس کے علاوہ ہمیں یہاں پر مہاراجہ رنجیس سنگھ کی تلوار کی ہو بہو نکل اور کئی قسم کے ہتھیار دیکھنے کو ملتے ہیں موسیقی 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 تو فیملی کے ساتھ ٹائم سپن کرنے کے لیے بہت ہوتی اچھی جگہ ہے واندرفول پلیس تو وزید ان امریسر واندرفول پلیس تو وزید ان امریسر واندرفول پلیس تو وزید ان امریسر واندرفول پلیس تو وزید ان امریسر